سپریم کورٹ یو پی میں یا شیو سینا جن لوگوں نے ایسے معاملوں میں اس قانون کا مسیوز کر کے اپنے پلس افسروں سے مقدمے کروائے جس قارن سے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ سپریم کورٹ نے آج ایک اپنا فیصلہ سنایا اس کے بعد ہم سلام کرنا چاہتے ہیں ان محلاؤں کو جس میں خاص کر کے شریعہ سنگھل کا نام پہلا ہے جنہوں نے تیع کیا کہ وہ جا کر کے اس مسیوز کے خلاف کورٹ میں پی آئیل دائر کریں گی اور ایک لمبی لڑائی کے بعد وہ جیت کئی اس مقدمے کو اور سپریم کورٹ کے ان ججوں کو بھی ہم سلام کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے سرکار کی دلیل کو نہ مانتے ہوئے اس پوری دھارہ کو ہی خارج کر دیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے اور اس پر خاص چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے ہیڈ اروند گپتا سانسد اور انٹرپینیور راجیو چندرشیکھر کانگریس کی نیتا امی یاگنک سوشل میڈیا ایکسپرٹ شیوام ویج اور سائیبر لوگ کی ایکسپرٹ کرنی کا سیٹ سبھی مہمانوں کا وقت نکالنے کے لیے شکریہ دونوں راجنیتک پارٹیوں کے لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا میں شروع میں ہی کہ آج ہم لوگ آرام سے ڈیویٹ کریں گے سب کو بولنے کا موقع ملے گا کسی بھی آدمی کی اور محلہ کی ابھی وقتی کی آزادی پر ہم یہاں شو میں کوئی حملہ نہیں کریں گے لیکن پولٹیکل پارٹیاں کمال ہوتی ہیں کہ نہیں کہ آپ آئیڈیا بھی سجھائیں گے قانون بھی لائیں گے دونوں پارٹیاں مل کے سمرتھن بھی کریں گی اس کے بعد اس کو بچانے کی کوشش کریں گی آج جب کوٹ کہہ دے گا کہ یہ قانون خراب ہے تو دونوں بدھائی دھنیواد ابھی نندن آپس میں باتنے میں لگ جائیں گے امی یاگنک بین پہلا سوال تو آپی سے ہے کہ آپی کی سرکار کے دوران یہ گندہ قانون بنا تھا اور آج کپل سببل صاحب بھی ابھی نندن کر رہے ہیں کوٹ کہز فیصلے کا دیکھیں جب 66A آیا تب واقعی UPA سرکار تھے سوشل میڈیا ایوال ہو رہا تھا انٹرنیٹ آ گیا تھا لیکن جو فیس بوک اور ٹویٹر اکاؤنٹس جو سارے ایک دم سے آئے ہیں پیچھلے چار پانچ سال میں آئے ہیں آپ سب ایگری کریں گے تو یہ ان ریگولیٹڈ سائیبر سپیس تھا اس لئے 66A کا پراؤدان لیا گیا لاؤ میں ابھی لاؤ تو پارلیمنٹ میں بنتا ہے سب ہی نے اس کو لیا with an intent کہ یہ ریگولیٹ ہوگا اتنا offensive communication نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے کسی اور کو نقصان ہو جائے obstruction ہو جائے اس کو feel bad ہو جائے تو اس کی تحر 66A, B, C, D 67A, B, C, D سارے لائے گئے 2008 میں انٹینشن بورا نہیں تھا انٹینشن تھا to regulate کہ کوئی بھی computer جب miss use کے معاملے سامنے آئے جب miss use کے معاملے سامنے آئے اور ہم نے دکھواست کی تھی کہ دیکھئے آپ لوگ اس کو review کر لیجئے واپس لے لیجئے تب تو پوری سرکار اڑی بھی تھی کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے نہیں میں آپ کو رکوں گی میں کہوں گی کہ کپل سبھل جی نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہاں اس پہ ضرور debate ہونا چاہیے اس کی scrutiny بھی ہونی چاہیے سارے multi-stake holders انجیوز بھی ہو جو police authorities ہو سب کا discussion ہونا چاہیے کیونکہ any law جب بھی آتا ہے اس کو scrutiny test سے پاس ہونا پڑتا ہے جب بھی کوئی law نیا لاتے اس کی application کے بعد چل پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو انہوں نے کہا تھا سب کا discussion ہونا چاہیے debate ہونا چاہیے اور یہ بات ضرور ہم لیں گے آئیے اور رائعش میل کرتے ہیں بلکل اربین گپتا جی آج آپ نے صوبہ اس فیصلے کا سواگت کیا اور کہا کہ ہم committed ہیں کہ ابھی وقتی کی آزادی پر کسی بھی پرکار کا کوئی انکش ہم نہیں آوٹ کا پراؤدھان تو نئے ڈھن سے لائے جائے گا صرف اس کی جو broad based ویکھا ہوتی تھی شبد کی کس کو grossly offensive مانا جائے اس کو تھوڑا specific کر دیں گے آئی hope کہ آپ میرے شک کو غلط ثابت کریں گے آج سے ایک نئی law بنانے کی چرچہ چالو ہوئی ہے نیا law آنا چاہیے اور سپریم کوٹ کا decision ہم نے صبح بھی بولایا اور پہلے بھی بولایا کہ یہ law بہت draconian تھا بہت archaic تھا جو جس طرح سے technology میں نئی چیزیں آ رہی تھی اس سے یہ law ایک دم opposite end پہ تھا جو اس میں UPS سرکار کا رول رہا وہ ہم سب معلوم ہی ہے بی جے پی نے اس کو افیشلی دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ میں ہر دم کنڈیم کیا ہر دم یہ بولا کہ یہ law archaic ہے یہ دریکون ین ہے یہ freedom of expression of freedom of speech کے اوپر ایک بہت بڑا تالہ دھبا ہے اور یہ چل کے جو بھی guidelines law جو بھی سر میرے سوال وہ ایسا بنے میرے کو complete کرنے دی دیکھیں پہلی بات جو ابھی آپ نے بولی کہ جو کوٹ میں ہماری رشتر جنرل کی پوزیشن تھی وہ آپ جو کہہ رہے اس سے الگ ہے میں سمجھا رہا ہوں جو کوٹ کے اندر جو ریپریزنٹیشن تھی بہت سمپل تھی کہ کیا law کی کوئی جرورت ہے کسی law کی جرورت ہے دنیا کے لئے تو اس کا انتر تھا ہاں ایک law کی جرورت ہے لیکن law جو 19 section 19 1 اور 19 2 کے تحت جو جو آپ کی freedoms ہیں جو 19 1 میں define ساری کی ساری آن لائن ورل میں applicable ہونی چاہیے اور جو جو ریزنیبل رسٹکشن 19 2 کی اس میں کوئی بھی کسی کا مت الگ نہیں ہو سکتا 19 2 کی رسٹکشن ہیں وہ ساری کی ساری سائبر ورل میں اپلائی کرنی چاہیے تو جو چیز بیسکلی آف لائن ورل میں ہے وہ ہی رسٹکشن ہماری سائبر دنیا میں بھی ہونے چاہیے تو جو ہمارے وکیلوں نے بات کہی ہے وہ بلکل یہی بات کہی ہے آج اسی کو لے کر ہم سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو ویلکم کر رہے ہیں جہاں ریزنیبل ریسٹکشن کی جروت ہے باقی سب جہاں یہ کانون کی جروت نہیں آئیے راجی چنشکھر آپ اس معاملے میں شروع سے لگے رہے آپ ہی بتائیں گے کیسے سات منٹ میں سب ہی پارٹیوں نے مل کر کے اس کو سنسط سے پاس کرایا تھا ابھی آپ نے بی جے پی کے پروکتہ آربین جی کی رائے سنی کہ ہم جو آف لائن ورلڈ میں لاغو ہے وہی ریسٹکشن لگاتے ہوئے ایک نیا قانون لائیں گے اور وہ آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کرتے ہیں ہمارا کہنا ہے کسی بھی پرکار کا کوئی ریسٹکشن یہاں پر ہونا نہیں چاہیے اور ہم کو تھوڑا ڈر ابھی بھی لگتا ہے کہ ریسٹکشن لے کر تو آئیں گے دیکھیں سنجھے جی ایک تو میں کنگریجلیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کو اور جو بھی یہ فری سپیچ کے پیچھے لگے ہوئے تھے چار پانچ سال سے یہ ان کی وکٹری ہے سو ہاو 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 سی بات ہے یہ جو 208 میں لاؤ پاس ہوا تھا بینہ چرچہ کے بینہ ڈیبیٹ کے پانچ منٹ میں دن میں پاس ہوا تھا اس میں دو مت نہیں ہو سکتا ہے یہ لاؤ جو ہم آج تک بھگت رہے تھے 2008 کے جو پاس ہوا تھا وہ ایک اپسولوٹلی ریٹرو گریڈ انٹی فری سپیچ لاؤ تھا اور سپریم کورٹ نے جو آج کیا تھا کیا ہے is an اپسولوٹلی ویلکم سٹیپ بلکل آئیے وات is the وات is the وی فورڈ یہ تو اب گورمنٹ کو ایک ملٹی سٹیک کولڈر ٹرانسپرنٹلی ایک کونٹورز بنانا چاہیے کیا ہے ایک سپیچ اور یہ بلکل یہاں پر ہم کرنکا جی کی رائے لیں گے کی لیگل اب کیسے وہ دیکھتی ہے کی کی بہتر ہوگا اس دیش کی دیموکریسی اور فریڈم آف سپیچ کی سرکشہ کی لیے لیکن اس کے پہلے ایک رائے ہم لے لیتے ہیں شیوام وچ کی شیوام اس میں تو ایک سکشٹی نائن والا بھی جو پرویزن ہے وہ یہ ہے کہ سرکار چپچاب جس کا بھی ویب سائٹ چاہے بند کر دے کسی بھی وقت بند کر دے کسی نوٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور اب یہ ہے کہ سنجلی سوال یہ ہے کہ ہمیں کوئی سپیشل کانون کی ضرورت ہے جو IPC اور CRPC ہے جو کی پرنٹ پہ ٹی وی پہ سب پہ ہم سب پہ لاغو ہوتا ہے اگر ہم پرچھا بھی بات بجار میں اس سے بھی لاغو ہوتا ہے تو کیا ہمیں ضرورت ہے کوئی سپیشل law کی میں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی نئے کانون کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اگر انٹرنیٹ سے ہمسہ بھڑکا رہے ہیں IPC CRPC کافی ہے آپ کسی کو defame کر رہے ہیں defamation law ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے نئے کانون کی یہ جو نیتا لوگ ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا کہ جنتا پانچ سال میں ایک بار بولتی تھی اب روز بولتی ہے یہ اتنی ابھی اکتی ستنطہ نیتاؤں کو چاہے وہ BJP ہو چاہے وہ Congress ہو چاہے وہ ومتہ بینر جی ہو جی ہو چاہے شف سینک ہو ان کو پسند نہیں ہے تو اب یہ جو روز بولنی کی ستنطہ ہمیں مل گئی ہے اس پہ انہوں نے ایک لگام لگایا 66 جس میں Congress BJP سب ایک ہے ملے ہوئے ہیں یہ سب ثابت ہو گیا ہے جیسے BJP نے دیفنڈ کیا 66 کو سپریم کورٹ میں جو چناؤ سے پہلے بولتے کل اس بات سے سہمت نہیں ہوں کیونکہ IT Act کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے provisions بھی ایک important ہیں دیکھئے جو internet ہے ہر industry internet پہ چل رہی ہے چائے print میڈیا سے ریلیٹیڈ ہو آپ TV چانل بھی دیکھ سکتے ہیں ریڈیو بھی سن سکتے ہیں و o ip sections ہونے اس لیے ضروری ہیں کیونکہ اس کا impact بہت far reaching ہے جو آپ offline میں defamation ہوگا وہ online میں کہ زیادہ ہوگا اور جو reach internet کی ہے وہ print media شاید اس کی نہیں ہوگی تو اس وجہ سے یہ کانون اور peculiarities اتنی زیادہ ہیں اس کی peculiarities بہت زیادہ ہیں internet کی تو میرے حساب سے اس کا law اور strong ہونا چاہیے clear ہونا چاہیے ضرور میں مانتی ہوں کہ section 66 unconstitutional ہے میری eyes میں بھی بھی جو sections تھے اور جو obvious جو اس کی terms تھے بہت ہی vague تھے اتنی subjective تھے کہ کوئی بھی objective interpretation آنا بہت بہت ہی مشکل کام تھا اور اس لئے misuse ہو رہا تھا تو یہ welcome step ہے اچھا decision ہے بہت ہاں ایک law ہونا internet کو regulate کرنے کے لئے کچھ حد تک ضروری ہے considering 19 2 of our constitution کیونکی جہاں public morality or public decency آپ وہ ہونا بہت ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا پیچھے بھی government نے blocking کری تھی جب اسام riots کا YouTube پہ چلا تھا ویڈیو تو اس کو بھی block کیا گیا تھا تو there are certain cases جب یہ ضروری ہو جاتا ہے کرنا blocking powers ہونی بھی ضروری ہیں بہت ہاں ان کا misuse اور بنا guidance جانچ پرتال کے آپ کسی کو بھی چاہیں تو جب چاہیں گے رفتار کر لیں 66 اے میں اور آگے ایک قانون کی ضرورت ہے یا نہیں اس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں مہمانوں کا بڑا خاص پینل ہمارے ساتھ ہے چھوٹا سا بریک لے کے فری سپیچ کی حفاظت میں کھڑا ہوا سپریم کورٹ اور اسی وشائے پر ہم بات کر رہے ہیں مہمانوں کے خاص پینل سے بی جی پی کے اروند گپتا اور امی یاگنک راجیو چندر شیخر شیوام ویج اور کرنی کا سیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اروند جی آپ نے کرنی جی کی باتیں سنی اور شیوام ویج نے ایک سوال اٹھایا کہ موجودہ قانون پریابت ہے کسی وشیش قانون کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جو شیوام کہہ رہے ہیں کہ ایک نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو شیوام اور کہیں کرنی جی بہتر بتا پائیں کہ اس کو policy statement کہیں گے کہیں گے کہیں اس کی terminology میرے خال سے decide ہوگی لیکن کیا چیز کی جروعہ تا ہے کہ آگے کی دنیا دنیا انٹرنیٹ کی دنیا سائبر دنیا اور اس میں جہاں اگر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 19 2 کے جو پرویجن ہیں ان کا اگر ہم خیال رکھ ایک freedom of speech کا خیال رکھ ایک recognition دے سکتے ہیں سائبر دنیا کو کہ یہ legitimate means of communication ہے تو دونوں چیز converge ہو جائیں گی اور اس چیز کی جروعت ہے اس کو کس shape اور form میں دیا جائے گا ایک open discussion multi stakeholder discussion ہونی چاہیے اور ایک نہیں guidelines یا law یا جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ آنی چاہیے بس that's all اور اسے زیادہ کچھ ضرورت نہیں ہونی چاہیے بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں IPC کے انڈر already covered ہیں جی بلکل راجی چنشکر جی جب ارون جی بات بتاتے ہیں تو بڑا convincing لگتا ہے کہ BJP کی لائن بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم کو ڈر تب لگتا ہے جب جو اور طریقے ہوتے ہیں مان لی جی ابھی ایک کتاب بین ہو گئی یا مان لی جی ابھی ایک فلم کو بین کر لیا گیا یا اچانک سمویدھان کی پریامبل پر درگھٹنا آوش کہیں سے ایک بگیابن چھپ کر کے آگیا کوئی فلم بین نہیں ہوئی تھی بی بی سی والی فلم کی بات میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھے یہ فلم نہیں دکھائی جائے یوٹیوب سے بلوگ بھی ہوا تھا آپ کو ایک کریکشن دینا چاہتا ہوں کہ وہ فلم کبھی بین نہیں نہیں ہوئی تھی اس کے اگنس جو لیگل ایشو سے اس کے اوپر مانا گیا تھا مانگا گیا اس سے کہ جو لیگل آپ اپنے کونٹریکٹ سائن کی ہیں جو لیگل اگریمنٹ سائن کی ہیں ان کو فالو کری اپنے دیو پروسس فالو نہیں کیا اگر آج کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے آئی سٹینڈ کریکٹ اس میں اتنا فیٹ ضرور ہے کہ جیسے وہ میڈیم پر آیا یوٹیوب نے اس کو بھارت میں دکھانے سے اس کو ہٹا دیا گیا ہو سکتا ہے کسی اور طریقے سے بات پہنچائی گئی ہو ان تک خر اس میں ہم نہیں جاتے راجی چنشکھر جی سوال یہ ہے کہ سرکار وکیل نے بات رکھی اس کو سن کر ہم لگتا ہے کہ تھوڑا سا بیٹر لاؤ تھوڑے گائیڈ لائن کے ساتھ لیکن یہ پاور سرکار اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہے گی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ انڈیویجوال میڈیا ہے یہ کوئی انسٹیوشنل میڈیا تو ہے نہیں ہمارے جیسا نیٹورک تو ہے نہیں کہ آپ کسی آدمی کو پہچان لیں اور پکڑ لیں تو خطرہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کانون کو دیکھیں گے تھوڑا فائن ٹون کانون آئیں لیکن کانون تو آنے آنے یہ ایک افہ اور ایک میت چلا ہوا ہے کہ یہ دو ایک کامپرمائز سولیوشن ہے کہ یا تو سیف انٹرنیٹ ہوگا یا تو فری سپیچ ہوگا اوباما میں فیمسلی دو ہزار ساتھ میں ایک کوت کہا ہے he said i reject as false the choice between security and freedom of expression there is no need for us to make this choice دونوں safe internet and free internet both are possible یہ جو نیا law بنے گا parliament جو جو government بنائے گی نہیں law must put both these issues on the same pedestal یہ نہیں کہ government کہے گا کہ میں misuse کو روکنے کے لئے freedom of expression کو دباؤں گا یا freedom of expression کو flourish کرنے میں میں misuse کو نہیں روک سکتا ہوں اور یہ دونوں objective اچھی ہو سکتے ہیں both these objectives can be achieved دونوں objective اچھی ہو سکتے ہیں امی بن آپ کو تو دیکھئی ارون گپتا جی نے جو بات رکھی ہے اس میں ان کو بدھائی دینے کا وقت ہے آپ کی پارٹی liberal سمجھی جاتی تھی جو ایسا خراب قانون لے کر آئی اور جس پارٹی کو کنزرویٹی سمجھتے تھے وہ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ فری سپیش پر کسی بھی پرکار کا کوئی حملہ ہم نہیں ہونے دیں جب آگے کانون بنائیں گے آپ میرے سامنے اس شو میں اربین جی کو بذائی دینا چاہیں گے دیفینیٹلی ان کا جو خیالات ہیں وہ پروگریسی بتا رہے ہیں لیکن آپ پھر سے میری بات دور آؤں گی کہ information technology act 2000 میں آیا تو آپ سوچو کہ electronic records کی بات ہو رہی ہے سارا جو electronic media ہے computer usage mobile نہیں تو یہ نئی technology آنے کی وجہ سے سارا change ہوا ہے پریورتن ہوا ہے تو اس کی وجہ سے لانا پڑا اور یہ learning process ہے اور 66 اس لئے ڈالا گیا کہ freedom of expression کی اس میں بات نہیں تھی اگر آپ offensive use کرتے ہو اس computer کے ذریعے سے کسی اور کو obstruction ہو جائے کسی اور کو annoyance ہو جائے تو یہ offense منتا ہے ایسا chapter رکھا ہوا ہے یہ پورے act میں جی تو یہ دوبارہ لائیں گے تو it will come with more checks and balances اور scrutiny سے جائے گا تو ارون جی کی بات سہی ہے اور اس پہ debate ضرور ہوگا شیوام ہم کو یہ credit سرکار کو دینا چاہیے کہ internet کے معاملے میں technology کے معاملے new economy کے معاملے میں یہ سرکار بڑی open ہماری رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ لوگ اس کو ٹھیک سے handle کریں یہ آشہ آپ کو بنتی ہے نہیں سنجھ بلکل نہیں بنتی ہے کیونکہ اس گورنمنٹ نے بہت بڑا دھوکہ ہمیں دیا 66 A پہ شناہوں سے پہلے تو بولا کہ ہمارے ساتھ ہے کانوریس کی خلاف ہے موڈی جی نے اپنا ٹوٹر میں اپنی فوٹو ہٹ آکی کالی فوٹو لگائی بروٹیس میں آرون جی نے بولا سنسط میں کی ایمرجینسی کی طرح قانون لگا رکھے ہیں پہ جب سرکار میں آئے انہوں نے سپریم کورٹ میں جا ایفیڈیویٹ یہ فائل کیا یہ ٹھیک ہے بس ہڑی گائیڈ لائن چاہیے یہ بات آپ نے بتائی جو تنہوں نے دھوکا کیا ہے اس سے مجھل لگتا کوئی امید ہے کارنکہ آگے چلتے ہوئے جو میں نے مدہ اٹھایا کہ انٹرنیٹ گورننس کے معاملے میں سرکار گلتی کرے تو دوسرے سائیڈ میں کرے یعنی لیبرٹی کو چوٹ نہ لگے اس کا پورا دھیان رکھے اس کو دیکھتے ہو اس وقت سرکار کی ڈیبیٹ چل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کنٹرول والے مائنڈ سیٹ سے سرکار باہر نکل کر کے اب جو قانون بنائے گی دراصل نئے انٹرپرنیرشپ کو نئی تیکلولوجی کو بڑھانے کے لئے بنائے گی آئی ٹھنگ پروگریسیو ہوگا بکوز جو ابھی کیونکہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہو گیا ہے تو ایک لیبرٹی جو ہے فریڈم آف سپیچ کو ہنڈر نہیں ہونا چاہیے نیٹ پہ کرتیل اتنا نہیں ہونا چاہیے only جہاں rarest of rare cases جہاں پر really gravity اتنی ہے اس particular act کی کہ criminalize کیا جا سکتی انہی acts کو criminalize کیا جائے بہت سارے cases ایسے ہوتے ہیں کچھ words جیسے آپ کہہ دیں inconvenience کسی کو inconvenience نہیں بھی ہو سکتی اور کسی کو annoyance جو ہے کسی کے لئے مزاق بھی ہو سکتی ہے تو اس کو کیسے interpret کیا جائے اس کی clarity ہو یا illustrative examples دینا یا اس کی limits کو define کرنا بہت ضروری ہوگا اگر ایک نیا قانون لائے جاتا ہے اور اس کو ریزنیبل ٹیسٹ کو سکروٹنی کو ضرور اس کو hit as to withstand under test of time and law as well جی بالکل آئی تینک بہت ضروری ہے اگر کوئی نیا قانون لاتے ہیں کیونکہ میں یہ نہیں مانتی کہ IPC enough ہے IPC میں جو sections ہیں وہ they are supplementing IT act جب ایک special law ایک special field میں کوئی act ہو رہا ہے تو اس کو deal کرنے کے لئے ایک special law بنائے جاتا ہے اور اس کا absence cannot be ground to say کہ general law ہے وہ take care کر لے گا میرے ساب سے ایک نیو قانون ضرور آئے گا ان cases کے لئے جہاں بہت strong hate speech سائیور terrorism کو لے ہمارے section ہے سائیور pornography کو لے سیکشن ہے چائل pornography کو کرنے کے لئے آئی ٹی ایک میں سیکشن ہے اسے تو کہا جا سکتا ہے کہ 292 ی میں بھی کسی اتساہیت پولیس آفیسر کو پورنو والے معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے نہیں دیکھتے جس تیجی سے وہ کسی نیتہ پر اٹیک ہو جائے تو کیس درج کرتے ہوئے نظر آتا ہے بہرحال وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے آج جو کوٹ نے کہا ہے آگے چلتے ہوئے کیا ہم یہ آشا رکھیں کہ 66 سے 69 سے 79 ایسے ساری دھاراؤں کو جس کے مسی کا خطرہ ہے آپ ہٹانے کے لئے کٹی بد رہیں گے نہیں دیکھیں آپ فیس بک کا جو ڈیٹا ہے کتنے یوزرز ہیں انڈیا میں دنیا میں نمبر 2 نمبر پہ فیس بک یوزرز انڈیا کا ایشو ہے ہیٹ سپیچ کا ایشو ہے وہاں پہ اگر گورنمنٹ کو پتہ کرنا ہوتا ہے کہ اکاونٹ کہاں سے آپ کر رہا ہے کس طرے کی اکٹیویٹی کر رہا ہے میرے خیال سے دنیا کے کسی کونے میں بھی اور یہاں کسی بھی پینل میں اس پہ دو مک نہیں ہونی اور بلکل یہی سب سے امپورٹن بات ہے کسی ایشو اور بولنے کی آزادی کے بارے میں کمیٹمنٹ پورا رہنا چاہیے یہی آج کا بڑا میسیج نکل کر آیا ہے سپریم کورٹ کے اس ہدایت کے ساتھ سبھی مہمانوں کا چرچہ میں شامل ہونے کے لیے اور اپنی رائے ہمارے سامنے رکھنے کے لیے بہت شکریہ نمش موسیقی